میرے فرینڈز میں ہوں اب دوستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں جو کے ٹو ماؤنٹ ہوتے ہیں اس پر کون سے اچھے یا برے سائنج ہوتے ہیں جس سے انسان کو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوتے ہیں تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہیں اور زندگی کی لکیر کے ساتھ یہ والا جو ابار ہوتے ہیں اس کو وینس ماؤنٹ یا ابار زورہ بولتے ہیں یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے یہ آپ کی دل کی لائن ہے اور یہ جو شادت کی انگلی کے نیچے یہ آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ ہوتے ہیں یہ نمبر ون ہے وینس ماؤنٹ یہ جو پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے یہ بہت نالج والی باتیں ہیں آپ ان کو سیکھ لیں یہ وینس ماؤنٹ ہے اور یہ جوپیٹر ہے شادت کی انگلی کے نیچے جوپیٹر فنگر کھلاتی ہے اور اس کے نیچے جو ماؤنٹ ہوتے ہیں اس کو جوپیٹر ماؤنٹ بہتے ہیں اور یہ سیٹرن ماؤنٹ ہوتے ہیں یہ سن ہوتے ہیں اور یہ مرکری ہوتے ہیں یہ مریخ انر ہوتے ہیں اس کو مریخ مصبت بھی مولتے ہیں مارس مریخ انر مریخ اور یہ اپر مریخ ہوتے ہیں یہ والا یہ اپر ہے مریخ منفی اچھا یہ والا جو بہار ہے یہ تو تھا وینس اب یہ والا جو بہار ہے اس کو بہارے کمر بولتے ہیں یہ مون ماؤنٹ ہے یہ والا اب ہاتھ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف دو جگہ بچی میں ایک ہتھیلی کا یہ والا حصہ یہ والا حصہ جو ہے یہ بچہ ہے یہ درمیان والا بچہ ہے تو اصل میں اب اسی ماؤنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس کو بولتے ہیں کےٹو ماؤنٹ یہ یہ جو درمیان میں حصہ بچہ ہے نتنا یہ آپ کا کےٹو ماؤنٹ ہے یہ آپ کا کےٹو ماؤنٹ ہے اور یہ جو درمیان اس سے اوپر والا جو اس ہے یہ والا یہ آپ کا راہو ہے یہ راہو آگ تو میں آپ کو کےٹو ماؤنٹ پر جو سائنس اچھے پائے جاتے ہیں یا برے پائے جاتے ہیں آج ان کے بارے میں بتاؤں گا اور نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو راہو ماؤنٹ پر یہ جو ماؤنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس پر کون سے اچھے یا برے سائنس پائے جاتے ہیں کیونکہ آج بات ہو رہی ہے کےٹو کی تو اس لیے ہم کےٹو کی ہی آج بات کریں گے کہ کےٹو ماؤنٹ پر کون سے اچھے یا برے سائنس پائے جاتے ہیں یہ والا حساب کا کےٹو ماؤنٹ ہے یہ والا جو ہے تو کےٹو ماؤنٹ جو ہوتا ہے یہ انسان کی جو ابتدائی زندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کیٹو ماؤنٹ اگر اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں یہ بچہ ہوتا ہے اس کا چھوٹا کدھونا تھوڑا سا فیٹی ہونا یہ اس طرح کی جو ہے نا کیٹو ماؤنٹ کی وجہ سے انسان کے اندر یہ خوبیاں یا یہ کوالڈیز آتی ہیں تو سب سے پہلے اگر میں بتاتا ہوں کہ اگر یہاں پر سٹار کا سائن ہو اگر یہ نیچے کی طرف ہو تو یہ آپ کو وراثت میں جو حصہ ملنا ہوتا ہے اس سے ریلیٹری چیزیں بتاتا ہے اگر یہ خاص طور پر یہ اس کے ساتھ ٹچ ہو تو پہلا جو آپ کا رنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وراثت میں آپ کو اچھا خاصی پروپرڈی ملتی ہے ارپیا پیسہ ملتے ہیں اور بہت اچھا سائن ہے یہ جو سٹار سائن ہے اور اگر یہ سٹار تھوڑا سا اوپر پایا جائے تو یہ بتاتا ہے کہ ایسے انسان کا بچپن بہت اچھا گدرے گا اور اس کے پاس علم کی کمی نہیں ہوگی بچپن بہت اچھا گدرے گا اور روپیٹریسے کی کمی نہیں ہوگی نالج ہوگا اچھی تعلیم حاصل کرے گا اور آنے والی اس کی زندگی جو ہوگی وہ بڑی شاندار ہوگی تو سٹار کا جو سائن ہے وہ کیٹو ماؤن پر بہت اچھا سمجھا جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پر بعض دفعہ اس طرح کی دو لائن ہیں یا اسے مچھلی کی دھم ہوتی ہے اس طرح کا کہہ لیں اگر آپ کو یہ وی کا سائن نظر آتا ہے یا اس طرح کا یہاں پر اس طرح کا آپ کو فش سائن نظر آتا ہے تو یہ دونوں سائن ہی بہت اچھے مانیں گے ہیں کیٹو ماؤن پر یہ آپ کو روپیہ پیسہ بھی دلوائیں گے فورنڈ ٹریول کا بھی آپ کا چکر لگ سکتا ہے کہ آپ بیرونی ملک بھی جائیں اور بہت زیادہ آپ روپیہ پیسہ کمائیں اور یہاں پر کیٹو ماؤن پر فش کا سائن ہونا انسان کا جو بچپن ہے وہ بھی خوش آلی میں گزرتا ہے اور روپیہ پیسے کی کمی نہیں ہوتی اس کی بچپن کی ساری خواہشیں پوری ہوتی ہیں اور اس کا جو آگے آنے والی زندگی ہوتی ہے وہ بھی بڑی شاندار ہوتی ہے اس کی زندگی کے سارے سکھ ملتی ہیں اب اگر یہاں پر ٹرائی انگل پایا جائے اگر ٹرائی انگل کو بہت اچھا مانا گیا کیٹو ماؤن پر ٹرائی انگل ایک اچھا سائن ہے وہ لوگ جو علوم سیکھنا چاہتے ہیں جیسے پامسٹری ہو گیا علم جفر علم نجوم اور جو روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں جن کے یہاں پر ٹرائی انگل پایا جاتے ہیں تو ایسے لوگ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں ان کے اندر ایک ویدانی پاور ہوتی ہے ان کے اندر روحانی پاور بڑی زبردست ہوتی ہے تو ان کو سچے خوابوں کا آنا سکس سینس ایسے لوگوں کی بڑی تیز ہوتی ہے ایسے لوگ فوراں کسی انسان کی شکل دیکھیں اس کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے علاوہ ان کے پاس بہت زبردست کہہ لے گئے گیانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں گیان ہوتے ہیں ان کے پاس نالیج ہوتا ہے علم ہوتے ہیں اور زندگی میں ایسے لوگوں کے پاس روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہوتی ہے اور ایسے لوگ زندگی میں کوئی بڑا مقام زندگی میں ضرور حاصل کرتے ہیں مزید میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہاں پر کوئی سیدھی کھڑی لائن پائی جائے ایک پائی جائے یا دو لائنیں پائی جائیں تو یہ بتاتی ہیں کہ انسان کی زندگی بڑی بچپن اچھا ملے گا زندگی بڑے سکھ میں گزرے گی روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی انسان اچھی تعلیم حاصل کرے گا اور اس کو اچھی تعلیم و تربیت والدین کی طرف سے ملے گی جس کی وجہ سے اسے آگے بڑھنے میں بہت زیادہ اسے کامیابیاں بھی ملے گی وہ ہائر ایڈوکیشن حاصل کرے گا اور زندگی میں کوئی بڑا مقام حاصل کرے گا تو اس کو بھی اچھا مانا گیا ہے اگر یہاں پر کوئی ترشول پایا جاتا ہے اس طرح کا تو اس کو بھی بہت اچھا مانا گیا ہے یہ بھی انسان کو بے تہاشا روپیہ پیسہ دلواتا ہے ارلی ایج میں ہی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کوئی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو سکولرشپ مل جائے ایڈوکیشن میں وہ اپنا نام پیدا کریں ہو سکتا ہے ان کا فورن کا وہ کوئی سٹڈی کا ویزا ویرہ لگ جائے وہ بیرونی ملک جا کے ہائر ایڈوکیشن حاصل کریں تو یہ سائن بھی بہت اچھا مانا گیا ایسے لوگ پیدائشی طور پر بڑے لکی ہوتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں اس طرح کا سائن پایا جاتا ہے بہت اچھا سائن ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہاں پر سکوئر پایا جاتا ہے تو سکوئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں شروع میں تھوڑی بہت سٹرگل تو آئے گی لیکن اس سکوئر کی وجہ سے آپ انشاءاللہ ان پرابلم سے بھی نکلیں گے اور آپ ایک خاص دائرے میں رہتے ہوئے خاص لیمٹ میں رہتے ہوئے آپ بڑے سلو سلو طریقے سے اچھی ایڈوکیشن بھی حاصل کر لیں گے اور زندگی میں کوئی بڑا نام بڑا مقام بھی حاصل کریں گے اور آگے چل کے آپ جائدات پروپرٹی بینک بیلس بہت کچھ زندگی میں حاصل کریں گے جن لوگوں کے یہاں پر سکوئر کا سائن پایا جاتا ہے اس کو بہت اچھا مانا گیا کیٹوپے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کچھ بیٹ سائنس کی بات ہو جائے بیٹ سائنس سب سے پہلے میں آپ کو مول کی بات کروں گا کہ یہاں پر تل جو ہے وہ اچھا نہیں پایا ہے سمجھا جاتا تل جو ہوتا ہے وہ بچپن میں آپ کو کسی بیماری کا کوئی روگ ہو سکتا ہے بچپن میں آپ بیمار ہو سکتے ہیں مختلف قسم کی جو ہے نا وہ بچپن میں جو گریلو ٹینشنی ہوتی ہیں ان کا شکار ہو سکتے ہیں تو بچپن آپ کا تھوڑا پرابلم میں گزرتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی یہاں پر کروس کا سائن پایا جائے تو کروس کا سائن بھی آپ کو بچپن میں ہی کسی بہت بڑی بیڑلا کا شکار کر دیتا ہے کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور بچپن بڑی تکلیفوں میں گزرتے ہیں ایسے لوگوں کا کافی زیادہ پرابلم آتی ہیں شروع میں ہی گریلو ٹینشنی بہت زیادہ ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی جالی پائی جاتی ہے یہ یہ جالی بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے یہ شدید ترین جو گریلو فائنینشل پرابلم ہوتی ہیں وہ گریلو مسئلیں امی ابو کی ہو سکتا ہے لڑائیوں خاندان میں جھگڑے چال رہے ہو ان کے ماں باپ کا پس میں اتفاق نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بچے جو کافی ہاتھ تک ان کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے پریشانیاں اس کی ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں بچپن تکلیفوں میں بیماریوں میں پریشانیوں میں گزرتے تو گریل بھی بلکل اچھا سائن نہیں مانا گیا اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہاں پر دائرہ پایا جاتا ہے تو دائرہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں تھوڑی بہت پرابلم تھوڑی بہت مسئلتیں ضرور لاتا ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی سال دو سال یا تین سال آپ کا بچپن تھوڑا سا ضرور پرشانیوں کا شکار ہوتا ہے پھر اللہ کرتا ہے کہ آپ ان پرشانیوں سے نکل جاتی ہیں اس کے بعد بات آتی ہے جزیرہ کی جزیرہ کیلہ نہیں ہوتا جزیرہ جب بھی ہوتا ہے یہ کسی لائن کے اندر پایا جاتا ہے فرض کریں کوئی لائن اس طرح سے گدر رہی ہے کے ٹو ماؤنٹ سے اس طرح کا وہ کوئی سائن یہ اگر اس طرح کا کوئی سائن یہاں پر پایا جاتا ہے تو جس ٹائم میں یہ جزیرہ بنتا ہے وہ ٹائم انسان کے لئے کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے جزیرہ انسان کو مختلف قسم کی ذہنی ٹینشنوں روپے پیسے کے لئے معاملات ہوتے ہیں ان میں انسان کے لئے کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہیں بچپن میں بچے کو کافی زیادہ کہہ لیں کہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے روپے پیسے کی بھی کمی ہوتی ہے اور گریلو ٹینشنیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ایسے بچوں کی لائف میں ان کے والدین کے آپس میں جگڑے چاگے ہوتی ہیں اور کافی زیادہ جو نا ان کی زندگی کرائیسس کا شکار ہوتی ہے تو اس کو بھی اتنا اچھا نہیں سمجھا گیا تو فرینڈز یہ تھے کچھ اچھی اور برے سائن کیٹو مہوں کے کل یا پرسو میں انشاءاللہ تلہ راہو جو مہوںٹ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کیٹو میں نے بتا دیا آپ کو تو راہو یہ ہوتا ہے تو کل اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہاں پر کونسی اچھے یا برے سائن پائے جاتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ نیچٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں ساتھ آل پر بھی کلک کر دیں گے تو میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا بیل آئیکن پر کلک کرنے ساتھ آل پر بھی کلک کرنے تو سب سے پہلے یہ جو آپ کے نیچے نظر آرہے ہیں آپ کو سرخ رنگ کا بٹن ہے جس پہ لکھا ہوئے سبسکرائب اس کو آپ کلک کر دیں تو وہ بلیک ہو جائے گا تو چینل سبسکرائب ہو جائے گا تو باقی جن فرنز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے ہیں یہ میں نے اپنا ویٹس اپ نمبر دیا ہوئے آپ اپنی ڈیٹ آف برت مجھے سینڈ کریں آپ کی ڈیٹ آف برت کے لئے احساس زائچہ بھی بنے گا اور رائٹ ہینڈ کی تصویریں بھی بہنی ہیں لیفٹ ہینڈ کی تصویریں بھی بہنی ہیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ ڈیپ لی میں آپ کا ہاتھ بھی ریڈ کروں گا فرنز اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ